السلام علیکم دوستو and welcome back to my channel دوستو آج کی ویڈیو ہماری ایک یورپین کنٹری پر ہے جس کا نام ہے رومینیا جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ رومینیا میں کیسے جا کے اپنا بزنس اوپن کر سکتے ہو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ رومینیا ایک یورپین کنٹری تو ہے لیکن یورپی یونین میں شامل نہیں ہے لیکن آنے والے وقتوں میں کروشیا کی طرح یہ بھی یورپی یونین میں شامل ہو جائے گی دوستو رومینیا میں ہمارے بہت سے انڈین پاکستانی بھائی جوب بھی کر رہے ہیں اور وہاں پہ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ فوڈ کے بزنس کے ساتھ ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ رومینیا میں جو سب سے پاپلر بزنس ہے وہ کنسٹرکشن فیلڈ کا بزنس ہے آپ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی بزنس شاپ وہاں پہ اوپن کر سکتے ہو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ رومینیا میں کن طریقوں سے اپنا بزنس ریجسٹرک کرا سکتے ہو کونسے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے اور آپ کے کتنے پیسے خرج ہوں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رومینیا میں بزنس ریجسٹرشن یا بزنس اوپن کرنے کے بینیفٹس کیا ہیں بس آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم دیتے رہیں ویلکم بیک دوستو رومینیا یورپ کی ایک بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے جس کے ہمسائے کنٹریز میں ہنگری مولدوگا اور سربیا شامل ہیں دوستو رومینیا کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ رومینیا پہ ورک ویزا میں جاتے ہو سٹوڈنٹ ویزا میں جاتے ہو یا پھر آپ بزنس ریجسٹر کرتے ہو اور وہاں پہ آپ پانچ سال رہتے ہو تو رومینیا آپ کو نیشنلٹی دے دیتا ہے اور آپ کو رومینیا پاسپورٹ پر یورپ میں بہت ہی آسانی سے انٹری مل جاتی ہے دوستو آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ رومینیا میں کس طرح سے کن طریقوں سے بزنس ریجسٹر کر سکتے ہو تو سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ رومینیا نہیں جا سکتے ویزٹ ویزا ملنا آپ کو مشکل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ رومینیا سے باہر کسی بھی کنٹری میں ہو آپ انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو بنگلہ دیش سے ہو یا کسی بھی کنٹری سے ہو تو آپ رومینیا کی آن لائن ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے بزنس پورٹل ہے وہ اس کے طرح آپ رومینیا میں بزنس ریجسٹر کر سکتے ہو تو اس ویب سائٹ پر بزنس ریجسٹر کرنے کے بعد جو ڈاکومنٹ آپ کے پاس آئے گا اس ڈاکومنٹ پر آپ رومینیا کا ویزا لے کے آسانی سے رومینیا جا سکتے ہو اور اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو نیچے ڈسکپشن میں مل جائے گا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ رومینیا پر ویزٹ ویزا پر جاتے ہو تو وہاں پر جا کے آپ نے بزنس کیسے ریجسٹر کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو رومینیا میں بزنس ریجسٹرشن کرانے کے لیے چار بیسک سٹیپس ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے جیسا کہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے بزنس ٹائپ چوز کرنی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ ایز ای فارنر یعنی آپ پاکستان سے ہو یا انڈیا سے ہو یا کسی بھی کنٹری سے ہو تو آپ لیمیٹڈ لائیبلیٹی کمپنی اوپن کر سکتے ہو دوستو رومینیا میں لیمیٹڈ لائیبلیٹی کمپنی کو اس آر ایل کہا جاتا ہے دوستو لیمیٹڈ لائیبلیٹی کمپنی کے لیے جو پیڈ اپ کیپٹل چاہیے ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ون یورو جہاں دوستو ایک یورو چاہیے ہوتا ہے اور اس کا جو ٹیکس ہے ٹھیک ہے وہ بھی صرف ون پرسنٹ ہے آپ کا جو سال کے بعد جو آپ کا پروفٹ ہوگا یا جو آپ کا ریونیو ہوگا اس پر صرف ون پرسنٹ ٹیکس لاغو ہوگا اور اس میں آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہو تو آپ پر کوئی بھی ٹیکس لاغو نہیں ہوگا زیرو پرسنٹ ٹیکس ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس پر دوستو ایک بات تو بتانا ہی بھول گئے آپ کو کہ آپ نے بزنس ریجسٹریشن کس آفیس میں کس منسٹری میں جا کے کرانی ہے جہاں دوستو رومینیا میں جس جگہ پہ آپ نے اپنی بزنس ریجسٹریشن کرانی ہے وہ ہے اسی ایک آفیس میں جا کے آپ نے اپنا پورا کا پورا بزنس ریجسٹریشن کرانا ہے اس میں جو ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں جیسا کہ آپ نے نمبر ون پر ٹائپ آپ نے بتانی ہے اور دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے بزنس کے لیے تین نام دینے ہیں یہ آفیس جو ہے ان تین ناموں میں سے کوئی سا ایک نام پائنل کر کے آپ کا بزنس نیم ریزرف کر دیں گے جہاں دوستو ابھی آپ کا ریجسٹریشن نہیں ہوئی لیکن ان تینوں ناموں میں سے کوئی ایک نام ریزرف کر دیا جائے گا اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رومینیا میں کمپنی ریجسٹر کرتے وقت آپ نے اپنے شیئر ہولڈر کے نام بھی دینے ہیں اور ڈائریکٹر کے نام بھی دینے ہیں کم سے کم ایک شیئر ہولڈر اور ایک ڈائریکٹر آپ نے دینا ہے تو دوستو رومینیا کا جو قانون ہے آپ رومینیا میں یہاں کا لوکل بھی جو ہے وہ بھی ایسا ڈائریکٹر اور ایسا شیئر ہولڈر رکھ سکتے ہو اور آپ رومینیا کے باہر سے بھی کسی بھی گنٹری سے آپ ان کا ڈائریکٹر اور شیئر ہولڈر رکھ سکتے ہو ان کی صرف پاسپورٹ کی کوپیز چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے اور تیسے نمبر پر رومینیا میں جو سخصے بڑا بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسا آنر آپ ہی ایسا ڈائریکٹر اور ایسا شیئر ہولڈر اس کمپلی میں انٹر ہو سکتے ہو تو لہٰذا آپ ہی کی کوپی چاہیے ہوگی ایسا شیئر ہولڈر بھی اور ایسا ڈائریکٹر بھی اور ایسا آنر بھی اور اس کے علاوہ آپ کو کنسٹیٹیوٹیف ایکٹ کا ڈاکومنٹ یعنی ڈرافٹ چاہیے ہوگا اور یہ آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے دوستو رومینیا میں بھی آپ نے کسی لائر سے آپ نے کنسٹیٹیوٹیف ایکٹ کا ڈرافٹ بنوانا ہے وہ کچھ چارجز لے گا اور وہ آپ کو ڈرافٹ بنا کر دے دے گا اس کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ بزنس اپن کرنا چاہتے ہو تو اسی کے مطابق وہ آپ کو ایک ڈرافٹ بنا کر دے دے گا اور اس کے علاوہ دوستو جو مینڈ ڈاکومنٹ ہے وہ ہے آرٹیکل آف انکورپریشن جہاں دوستو آرٹیکل آف انکورپریشن میں آپ نے کیا بتانا ہے اس میں آپ نے بتانا ہے بزنس کی جو objective ہے یعنی بزنس activity آپ نے بتانی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو آپ food کا بزنس کرنا چاہتے ہو آپ restaurant کا بزنس کرنا چاہتے ہو آپ construction field کا بزنس کرنا چاہتے ہو یا آپ import export کا بزنس کرنا چاہتے ہو جو بھی آپ بزنس کرنا چاہتے ہو وہ آپ نے اس form میں inter کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر آپ نے جو نام reserve کیا ہے اپنے بزنس کا وہ آپ نے اس document میں لکھنا ہے اور اس کے علاوہ دوستو دو مین چیزیں آپ کو اور چاہیے ہوں گی آپ نے اس ڈاکومنٹ میں یہ بھی انٹر کرنا ہے کہ آپ کتنا پیڈ اپ کیپیٹل جمع کرا رہے ہو اپنے اکاؤنٹ میں بزنس اکاؤنٹ میں ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ کم از کم آپ ایک یورو اپنے بزنس اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ کرا سکتے ہو از آپ پیڈ اپ کیپیٹل ٹھیک ہے اور جو فائنل ڈاکومنٹ ہے وہ ہے آپ کا رینٹل اگریمنٹ جی ہاں دوستو آپ نے اپنے بزنس کے لیے کوئی جگہ دیکھنی ہے ٹھیک ہے آفیس ہے شاپ ہے جو بھی ہے تو اس کا جو اگریمنٹ ہوگا اس شاپ یا آفیس کے جو مالک سے جواب کا رینٹل اگریمنٹ ہوگا اس اگریمنٹ کی ایک تو آپ نے کوپی ساتھ رکھنی ہے اور دوسرا آپ نے اس اگریمنٹ کی انٹری کرنی ہے اس آرٹیکل آف انکاپریشن فارم میں دوستو اب آپ کے تمام ڈاکومنٹس پورے ہونے کے بعد ریڈی ہونے کے بعد آپ نے دوبارہ سے جانا ہے لوکل سریٹ ریجسٹر آفیس میں اور وہاں پہ جا کے اپنے یہ ڈاکومنٹس سمیٹ کر دینے ہیں اور اس طرح ہاں آپ کی جو لیمٹیڈ لیابلٹی کمپنی ہے یعنی اس آر ایل کمپنی دس سے پندرہ دن میں ریجسٹر ہو جائے گی تو دوستو یہ تھا رومینیا میں بزنس شروع کرنا اور رومینیا میں اپنے بزنس ریجسٹر کرنے کا اس میں آپ کی بزنس کی کٹیگری ہوگی بزنس کی نویت ہوگی جس قسم کا آپ کا بزنس ہوگا اسی کے مطابق آپ کا خرچہ ہوگا اس کے بعد آپ وہاں پر بزنس ٹی آر سی لے سکتے ہو جہاں دوستو آپ ریجسٹر میڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو جو آپ کا ایک سال کے لیے ہوگا اور ہر سال رینیو ہوگا اور اس طرح آپ رومینیا میں اگر پانچ سال تک رہتے ہو تو آپ کو وہاں پر پاسپورٹ مل جائے گا رومینیا کی سیٹیزنشپ مل جائے گی اور سیٹیزنشپ ملنے کے بعد آپ میکسیمم کنٹریز میں آسانی سے ٹریول کر سکتے ہو یہاں تک کہ آپ یورپ کی جو شینجن کنٹریز ہیں ان میں بھی آپ آسانی سے جا سکتے ہو دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی اپنے دوستوں تک اپنے رشتہ داروں تک شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اسی طرح کی ہم آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو سے لے کے آتے رہیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار